تو ناظرین اکرام آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ انگلیش کے اندر کچھ انسیٹس کے بارے میں پڑھیں گے یعنی کیڑے مکوڑوں کو انگلیش کے اندر کیا کیا نام دیا جاتا ہے اب انگلیش کے اندر جو کیڑے مکوڑے ہیں ان کو اردو کے اندر کیا کیا نام دیا جائے گا سب سے پہلے آنٹ آنٹ کہتے ہیں چونٹی کو پھر ہیں بٹر فلائے بٹر فلائے کہتے ہیں اتلی کو پھر ہیں کیٹر پلر کیٹر پلر سنڈی کو کہا جاتا ہے یہ بھی ایک طرح کا کیڑا ہے نیکسٹ ہے کوکروچ کوکروچ کو اردو کے اندر لال بیک کہا جاتا ہے پھر ہے سینٹی پیٹ کن خجورے کو انگلیش کے اندر سینٹی پیٹ کہا جاتا ہے پھر ہے شید کی مکھی شید کی مکھی کو انگلیش کے اندر ہنی بی کہا جاتا ہے پھر ہے ارث ووم کیچوہ یعنی یہ جو کیڑا ہے اس کو انگلیش کے اندر ارث ووم کہا جاتا ہے پھر ہے دنگ بیٹر یہ جو گوبر برنگ ہے یعنی جو گوبر اٹھا کر لے جاتا ہے یہ جو کیڑا ہے اس کو انگلیش کے اندر دنگ بیٹر کہا جاتا ہے پھر ہے آم بیٹر پنورا اس کو جو کے اندر دس بھی کہا جاتا ہے پھر ہے بیٹل بگ یعنی ختمت جس کو انگلیس کے اندر چنج بھی کہا جاتا ہے پھر ہے کرکٹ یعنی جینگر اس کو انگلیس کے اندر کرکٹ کہا جاتا ہے یہ جو کیڑا ہے یہ جو انسیکٹ ہے پھر ہے ڈرائگن فلائے ٹڈی دل کو انگلیس کے اندر ٹڈی دل کو انگلیس کے اندر ڈرائگن فلائیس بھی کہا جاتا ہے پھر ہے گراس ہوپر یعنی تڈہ کڑے کو انگلیش کے اندر گراس اوپر کہا جاتا ہے پھر ہے لیڈی بگ سرخ بنونے کو انگلیش کے اندر لیڈی بگ کہا جاتا ہے پھر ہے کریپ کےکڑے کو انگلیش کے اندر کریپ کہا جاتا ہے پھر ہے فروگ بہنڈک کو انگلیش کے اندر فروگ کہا جاتا ہے پھر ہے موسکیٹو یعنی مچھر کو انگلیش کے اندر موسکیٹو کہا جاتا ہے پھر ہے سپائیڈر یعنی مکڑی کو انگلیش کے اندر سپائیڈر کہا جاتا ہے پھر ہے سکورپین یعنی بچھی کو انگلیش کے اندر سکورپین کہا جاتا ہے پھر ہے ہورنٹ ہورنٹ بیڑ یعنی بیڑ کو انگلیش کے اندر ہورنٹ کہا جاتا ہے ایک طرح کا کڑا ہے جو انسان کو نقصان پچھاتا ہے کارٹتا ہے پھر ہے سنیر یعنی گھونگا یہ سمندر کے یعنی پانی والی جگہ میں زیادہ طرف آ جاتا ہے پھر ہیں ارتھ ورم یہ کیچی وہ کہا جاتا ہے یہ پہلے بھی گزر چکا پھر ہے ہاؤس فلائے یعنی مکھی ہاؤس فلائے یعنی گھر میں جو کیرا ہوتا ہے مکھی ہوتی ہے اس کو ہاؤس فلائے کہا جاتا ہے پھر ہے کیکڑا یہ بھی ایک طرح کیرہ ہیں اور پھر آخر میں مہکوٹ یہ بھی ایک طرح کیرہ ہیں یہ جو کیرے کی اعتدار شکل ہوتی ہیں اس کو مہکوٹ کہا رہا داتے ہیں یہ کچھ سیکس کے نام تھے کس کے اندر آج کے لئے بس اتنا ہی ملتے ہیں نیکس لیکچر کے اندر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ